نمشکار آپ کا ہیل گرڈن میں ایک بار پھر سے سواگت ہے یہ ہے ہمارا اپیسوڈ نمبر ون سکٹی ٹو فائنلی اس میں پل گیترنگ کا مین ایوینٹ شروع ہونے جا رہے ہیں ای نو ای نو پل گیترنگ کافی پہلی شروع ہو گئی تھی ویسے لیکن شروعات کی دونوں ہرڈلس کائنڈ آف الیمینیشن راؤنڈز تھی that's why reality یہ ہے اور آپ کو اس کو definitely end تک دیکھنا چاہے کیونکہ سارے کی سارے پارٹس بہت ساری information کو contain کرنے والے ہیں اگر آپ انہیں miss کر دیتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ future کی کچھ story آپ کو سمجھ میں نہ آئے پچھلے پارٹ میں basically جیان آ گیا تو spill realm سے باہر اس سے پہلے ہم اس کا recap شروع کریں جو چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں آپ چینل کو subscribe کر کے ہماری hell garden family کا part بن سکتے ہو ایسا کرنے سے آپ کو future میں awesome videos لگاتار ملتے رہیں گے اور تمہارے بھائی کی ویسے next level کی help ہو جائے گی چلو فٹاک سے recap کر لیتے ہیں جیسے ہی پچھلے پارٹ شروع ہوتا ہے تب تک جیان آلیڈی 8 tier میں advance ہو چکا تھا یعنی کہ اب وہ level 8 کی pills کو refine کر پائے گا جیان کس breakthrough میں اسے 8 دن لگ گئے تھے اس ویسے پل realm کے close ہونے کا سمجھ بھی آ گیا ہے وہ فٹاک سے جیا اور شانگزان سے ملتا ہے جس کے بعد جیا اسے ایک story ring دیتی ہے story ring کے اندر 10,000 medisal mountain range کے اندر کے سارے سارے medisal ingredients تھے حالانکہ story ring کو دیکھیں وہ شانگزان اندری اندر سے خون کے آنسو تو رو رہا تھا لیکن اس چھوٹی سی grand iron کے سامنے وہ بھی کچھ نہیں کہا سکتا تھا جیان کا گروہ پہ بڑی سی mysterious bird پہ ride کر کے پل realm کے northern side کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ وہیں پہ پل realm کا exit situated تھا وہاں پہ جیان کو صحیح سلامت ساوینگ دکھ جاتی ہے of course side میں song ching بھی کھڑا ہوا تھا خیر اس کے بارے میں کیا ہی بات کرنی scene shift بہار کا ہوتا ہے اب یہ arena میں بہت بڑی بھیڑ اکٹی ہو رکھی تھی وہ سب جانتے تھے کہ جو بھی پل realm سے بہار آئیں گے وہ اس پل گذرنگ کے final part میں participate کرنے کی qualifications کو رکھیں گے شاوشین کا گروپ بھی anxious طریقے سے جیان کا ویٹ کرتا رہتا ہے جب ساوینگ اور بہت سارے لوگ بہار آگئے تھے finally جیان کا skinny figure بھی show ہوتا ہے اسے دیکھ کے little face doctor اور باقی کے لوگ relief feel کرتے ہیں ڈوان کونزی اور پل ٹاور کے باقی دونوں heads تھے وہ دونوں بھی سینس کر پا رہے تھے کہ جیان نے ایٹ ٹیئر کو ٹچ کر لیا ہے جس کے بعد ڈوان کونزی final event کی announcement کرتے ہیں بس اسی چھوٹی سے چنگاری کی تو کمی رہ گئی تھی تو رنٹی crowd ایک دم اوبل لنے لگتا ہے دید دن دن cheers کی آوازیں سنائی دیتی ہیں خیر episode کی شروعات بھی یہی سے ہوتی ہے اس کو بالکل end تک دیکھنا so that ضروری چیزیں آپ سے miss نہ ہو اس بوائلنگ crowd کو دیکھ کے زون کونزی بھی smile کرتے ہیں بھلے یہ cross the continent بہت سارے events hold ہوتے ہیں لیکن ایسا scene صرف پل گیدرنگ میں دیکھنے کوئی ملتا ہے زون کونزی announce کرتے ہو کہتے ہیں سارے سارے competitors آپ جا کے اپنی جگہوں کو لے لو final competition rules سے limited نہیں ہے آپ جتنی high level کی پل کو refine کر سکتے ہو انہیں refine کرنے کے لیے آپ کو پورا effort لگانا ہوگا زون کونزی کس elderly آواز کو سنکے سبی کا کون کھولنے لگتا ہے سبی کی آنکھیں دیکھتے ہیں اوپر کی طرف تب یہ ایک بینک کا sound سنائی دیا تھا ہم مرینہ میں بہت سارے لوگوں کو آتے ہو دیکھتے ہیں ساری دشاؤں میں figures فیلنے لگے تھے ایون اوپر سے آ رہی سنلائٹ کو بھی بلوک کر لیتے ہیں آسمان میں بہت سارے stone platform سے ان کے نمبر سارے کے سارے competitors کے لیے کافی ہوتے ہیں بھلے یہ competitors دو elimination کے rounds کو cross کر کے آ رہے ہیں جہاں پہ 90% competitors already limit ہو چکے ہیں تب بھی ان کا نمبر کافی جدہ بڑا تھا ہزاروں کلڈرنس ایک ساتھ بہار آئیں گے یہ سینسشیں بہت ہی spectacular ہوگا خیرین سبھی figures میں جیان کا بھی ایک figure تھا وہ جلدواجی میں کسی بھی stone platform کو چوز نہیں کرتا بلکہ وہ باقی کے figures کو آگے جانے دیتا ہے کچھ stone platforms کے لیے کئی competitors fight بھی کرنے لگے تھے جیان لگتار ہوا میں کھڑا رہتا ہے جب میکزم لوگ اپنی جگہوں کو لے چکے تھے تب ہی edge کے پاس ایک stone platform پہ جیان جاتا ہے medicinal pill کو refine کرتے سمیں ایک دم فوکس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے middle spot میں سارے کے سارے areas occupy ہو چکے تھے اگر pill refining کے دوران کوئی disturb ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بس رونے کی جگہ نہیں ہوگی جیان جس stone platform پہ لینڈ ہوا تھا اس کا size کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا اس کا size بس دو سے تین feet کا تھا کھر یہ ایک انسان کے لیے کافی تھا جیان اپنے spot کو دھونڈ کے cross street پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد اس کی نظریں چاروں طرف دیکھتی ہیں اس کی نظریں ساو ونگ، ڈین چین اور سانگ چین کے اوپر گئی تھی یہ سب ہی تھوڑی دورے پہ تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی middle platform کو snatch نہیں کرتا بلکہ وہ بھی edges کے پاس stone platforms کو دھونڈ لیتا ہے جب جیان کی آنکھیں ان تینوں کے اوپر سے جا رہی ہوتی ہیں اچانک سے وہ pause ہوئی تھی ایک stone platform پہ جو ان تینوں سے کچھ خاص دوری پہ نہیں تھا ایک black human figure وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں جیان کی آنکھیں اس black figure کے اوپر جا کے ڈکھتی ہیں وہ کہتا یہ fellow یہ پھر سے اپنے اورے کو hide کر رہا ہے جیان کی آئے وراو سیکھوڑ جاتی ہیں پل ریل میں old meeku کی جو strength تھی اب وہ اور اب بلکل شور نہیں ہوتا اس کا اور اب کافیاتہ normal ہو گیا تھا دور سے اس کے بارے میں کچھ خاص observe نہیں کیا جا سکتا لیکن پل ریل کی انسیڈنٹ کے بعد جیان کا گروف سمجھ گیا تھا کہ یہ old fellow بہت ہی troublesome enemy ہے جیان نے گیری سوچ میں چلا گیا تھا وہ کہتا یہ old meeku بھی ایک tier 8 کا الکمیسٹ ہوگا یہاں پہ موجود لوگوں میں سے بہت کم ایکسپرٹس ہوں گے جو الکمی میں سے سرپاس کر سکیں حالانکہ 3000 burning flame کو obtain کرنے کے لیے مجھے بس top 10 منٹر کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ old fellow بہت dangerous ہے یہ خود سے پہلے کسی کو 3000 burning flame کو touch نہیں کرنے دے گا اور تو اور یہ hall of soul کا ممبر ہے کئی ہیں pill gathering کی championship کو لے گیا تو future میں pill tower کی بھی بہت بند نامی ہوگی اس ویسے اس بندے کو champion spot تک پہنچنے سے روکنا ہوگا حالانکہ pill realm کے اندر جیان نے ایٹ ٹیر میں advance کر لیا ہے لیکن after all جیان نے اس میں بس enter ہی کیا ہے old meeku جیسے old demon اور جیان کی بیچ میں definitely ایک gap ہوگا at the end یہ old meeku master یالاو کی save generation کا ہے اور پھر وہ ordinary کیسے ہو سکتا ہے پر بھلی ایسی situation ہو جیان کے پاس کوئی solution نہیں تھا جیان بھی پیل refine کرنے میں پورا effort لگائی سکتا تھا چاہے case کیسا ہوئی ہو جیان کا win goal تک 3000 burning flame اگر یہ بھڈہ بیچے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے تو پھر اس کے دو تین لاتیں بجانی ہوگی مطلب ہاتھ اپائی کی بات آ جائے گی جب یہ سارے سارے ویچارٹ جیان کے دماغ میں flash ہو رہے تھے آسمان کی chaos gradually calm down ہوتی ہے سارے کے سارے competitors کو اپنے اپنے پلیٹ فارمز مل گئے تھے اس طرح میں وہ اپنی چیزوں کو اچھے سے arrange کر رہے ہوتے ہیں زون کونزی کی نظریں بھی آسمان میں float کر رہے ہیں پلیٹ فارمز کے اوپر سے جاتی ہیں ایک moment کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جیسی وہ اپنے ہاتھ کو wave کرتے ہیں competition ground میں ایک بڑے سے گھنٹے کی بجنے کی آواز آتی ہے زون کونزی کہتے ہیں اب time ہو گیا ہے آپ سب ہی اپنے کلڈرنز کو باہر نکال کے پلز کو refine کرنا شروع کرو لیکن زون کونزی کی موہ سے آواز باہر آئی تھی open ground کا atmosphere solidify ہو جاتا ہے اچانک سے ہمارے کانوں میں bang 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 کی sounds جاتی ہیں چارہ طرف کلڈرنز کے اوپر کلڈرنز دکھائی دیتے ہیں eventually وہ ground میں لینڈ کرتے ہیں آسمان میں ringing metallic sound گونج رہی تھی intensely packed medicinal کلڈرنز کو دیکھ کے ground میں کٹے ہوئے crowd کے بیچ میں اپلور create ہو جاتا ہے most likely اتنے سارے ہائی گریٹی کے کلڈرنز کو ایک ساتھ دیکھنا ایسا موقع انہیں لائف میں شاید پہلے باری ملا ہو جب سارے کی سارے الکیمس نے اپنے medicinal کلڈرنز کو باہر نکال لیا تھا آسمان میں sizzling sound سنائی دینے لگتی ہیں immediately بہت ساری flames rise ہوتی ہیں دوسرے دیکھنے پیسہ لگ رہا تھا جیسے آسمان میں fireworks ہو رہے ہیں پورا آسمان بہت جاتا brilliant لگ رہا تھا stone platform پہ جیان چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اسے medicinal پل کو refine کرنے کی کبھی بہت جلدی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے دیماغ کو فوکس کر کے سارے کی سارے ویچاروں کو arrange کرنے لگا تھا اس پل gathering میں جیان جس medicinal پل کو refine کرنے بالا تھا naturally وہ وہی bone growing blood fusion پل ہے اس کے ingredients کو جیان پہلے ہی prepare کر چکا ہے یہ tier 7P grade کی medicinal پل ہے اگر کوئی سے smoothly refine کرتا ہے تو اس کا level tier 8 پہ بھی جا سکتا ہے اسے extremely high level کی medicinal پل میں consider کیا جاتا ہے اگر جیانے سے refine کر پاتا ہے تو پھر اس کے پاس باقی کے ایکسپرٹ سے compete کرنے کی qualifications ہوگی جیان کی طرح sawing بھی جلدی act نہیں کرتی جب جیان آکھیں بند کر کے اپنے thoughts کو arrange کر رہا تھا sawing آکھیں بند کر کے ریکوپریٹ کرتی ہے کچھ دیر کے بعد ہی اس نے اپنے medicinal کلڈن کو باہر نکالا تھا سب کے سامنے medicinal کلڈن کو باہر نکال کے sawing اپنی finger کو flick کرتی ہے ایک eye piercing red color کی flame کا cluster اس کے ہاتھ پہ آتا ہے اس flame کا color اگدم bright red ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت eye catching لگتی ہے even یہ fresh blood سے بھی dance لگتی ہے جب flame rise کر رہی تھی تو ہم اس کے اندر ایک ہلکی سی fire spread جیسے چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ unusual red color کی flame اپیر ہوئی تھی آس پاس کے کلڈنز کے اندر کی flames اگدم fluctuate ہونے لگتی ہیں یہ سب ہی شوق لوگ اپنے دماغ کو ترندی focus پلاتے ہیں اپنی flames کو کنٹرول کرنے کے بعد ان کی نظریں گئی تھی sawing کے اوپر یہ ripple جو کی اچنک سے اپیر ہوئی تھی اس نے جیان کا ویدیان آکر شیط کر لیا تھا وہ کہتا یہ تو blood demon flame ہے اس کی نظریں بہت ہوتی ہیں sawing کے palm کے اوپر جہاں پہ fresh blood جیسے flame کا cluster float کر رہا تھا اسے دیکھ کے جیان کی آنکھوں میں ایک شوق flash ہوتا ہے sawing نے جس flame کو summon کیا تھا اس flame کے بارے میں جیان نے پہلے جان رکھا تھا master yellow کے دورہ چھوڑی کی books میں اس کے بارے میں describe کیا گیا ہے یہ blood demon flame ایسی flame ہے جو نیچرل طریقے سے جنم نہیں لیتی اسے man made flame بولنا بھی غلط نہیں ہوگا جیسے کہ جیان کی life transformation flame ہے لیکن اس blood demon flame کی formation تھوڑی special ہوتی ہے کیونکہ یہ flame سے form نہیں ہوتی بلکہ اسے create کرنے کے لیے ایسے ہجاروں magical beast کے blood کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے جن کی affinity fire کی ہوتی ہے ایسا کرنے کے بعد ان کے blood کو fuse کر دیا جاتا ہے finally blood کے اندر کی fire affinity energy ایک flame کو بناتی ہے سب سے ملکہ جو flame بنے گی اس کا نام ہوگا blood demon flame of course یہ flame بھی strong اور weak میں divide کرے گئی ہے جو factor weak اور strong کو separate کرتا تھا وہ flame کے اندر موجود چھوٹا سا human figure تھا اور sawing کی ہاتھ میں جو flame ہے اس کے اندر جیسا human figure دکھائی دے رہا ہے clearly یہ blood demon flame بہت زیادہ powerful ہے اگر ہم سچ میں اسے compare کرنا چاہے تو شاید یہ جیان کی life transformation flame سے بھی powerful ہوگی کھرش شروعہ سے یہ blood demon flame کی strength اچھی رہی ہے لیکن اسے بنانے کا method بہت زیادہ harsh ہوتا ہے اگر کسی کے پیچھے کوئی بہت بڑا فیکشن یا پھر کھا جانا نہیں ہے تو ہزاروں فائر ایفٹی کے magical ویس کا بڑے کرٹا کرنا کیسے possible ہو سکتا ہے جیان اندر ہی اندر سائے کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ saw claim بہت زیادہ wealthy ہے لوگوں نے sawing کے لئے ایک blood demon flame کو create کیا کیونکہ sawing کے پاس یہ blood demon flame ہے اب sawing کسی wing والے tiger جیسی ہو جائے گی تو اس کے پل کو سکسیسفلی refine کرنے کا چانسز بھی کافی انگریز ہو جائیں گے جب sawing ڈینگ چین اور song ching اپنی اپنی flames کو سمن کر لیتے ہیں ویسے ڈینگ چین اور song ching کے flame بھی 20 flames تھی حالانکہ وہ flame sawing کی blood demon flame سے compare نہیں کر جا سکتی لیکن وہ 20 flames میں بھی top پر رینک کرتی ہیں پھر refinement کے لئے ان کی چوئیس بہت اچھی ہیں جیان کی آنکھیں وہاں سے جس بیڈرو ہوئی تھی تب ایک intense hot wave جس سے جیان بہت family feel کرتا تھا وہ emit ہوتی ہیں ہمارے کانوں میں sizzling کی آواز جاتی ہیں وہ اپنے سر کو اٹھا کے دوسری طرف دیکھتا ہے وہاں پہ old meugu اپنی fist کو clench کر رہا تھا deep blue سی heart flame rise کرتی ہے جس کے بعد ایک snake میں transform ہو کے اس کے ہاتھ کے اوپر dance کرنے لگتی ہے جس moment میں old meugu کے ہاتھ میں یہ flame appear ہوتی ہے خاص کر اس کے آس پاس کے alchemist کے expressions change ہوتے ہیں وہ sense کرتے ہیں کہ ان کی flames جو کی tolerance کے اندر ہیں انہوں نے تیج سے wiggle کرنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد ایک bank sound appear ہوتا ہے ان کی کلڑن کا انٹیریر explode ہو گیا تھا اس hot wave کی ویسے وہ لوگ جو کی recover نہیں ہو پائے تھے وہ stone platform سے نیچے گر جاتے ہیں square کے اوپر سب ہی کی نظریں یہاں پہ focus ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں heavily flame alchemist کے موں white ہو گئے تھے پھر gathering میں heavily flame کو ان لوگوں نے پہلی بار دیکھا تھا جب اس heavily flame کی ویسے یہ unlucky لوگ implicate ہو جاتے ہیں اس old meugu کے چیرے پہ آگئی تھی smile سی ہارٹ flame میں اس کی body کی چاروں طرف dance کرنے لگتی ہے یہ ہزاروں flames کے بیچ میں emperor کی طرح لگ رہی تھی جس کے سامنے یہ سب یہ flames جھکے کھڑی ہوئی ہیں old meugu کی body سے flames نیک ویگل کرتا ہے اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے بہت بڑی جنگ کو جیز لیا ہو اسے smile کر رہے old meugu کی طرف جیان کی indifferent ہاں کے جاتی ہیں جیان کی ہوتوں میں بھی smile form ہونے لگتی ہیں جیسے وہ اپنے ہاتھ کو clench کرتا ہے ایک جیڑ کلر کی flame فٹک سے بہار آتی ہے اچانک سے یہ transform ہو جاتی ہے ایک بڑی سی ڈرائگن میں جو سی ہارٹ flame کی طرف رول کرتا ہے ہمارے کانوں میں بینگ کی آواز آئی تھی وہ سی ہارٹ flame جو کی old meugu کے چاروں طرف ویگل کر رہی ہے گلیس لوٹس ہارٹ flame کی رول کو سنکے وہ ترنتیس لگش ہو گئی تھی سب ہی کی سٹنڈ آنکھوں کے سامنے یہ flame دم دوا کے old meugu کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اپنی جان بچا کے بھاگ رہی ہے آسمان میں اچانک سے پھر ہوئے سین کی ویہے سے کراؤڈ کے بیچ میں افرور کریٹ ہو گیا تھا سب ایک نظریں پاؤز ہوتی ہیں اس فائر ڈرائگن کے اوپر جو جیان کی باڈی سے بہار آ رہا تھا یہ فائر دوسری ہیولی flame سے بھی ڈرتی نہیں تھی کلیرلی جیٹ گرین flame بھی ایک طریقے کی ہیولی flame ہی ہوگی کلیرلی میگو کی جو ڈیف لیو flame ہے اور ساونڈ ہوا تھا سب ہی سینس کرتے ہیں کہ ان کی کلیرلن کی فائر اور بھی وائلنٹ ہو گئی ہے ان کی ایکسپریشنز امیڈیٹلی چینج ہوتے ہیں وہ ہیولی flame کے سامنے بلکل ہیلپ لس تھے ایٹ دی انڈ وہ سارے کی ساری flame سے سٹرانگ ہوتی ہیں جیسے پیل ٹاور کے زون کونزی اور باقی کے لوگ جیان کی اس فائر ڈرائگن کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں شاک ریویل ہوا تھا ان کی آئے وراؤس نیٹ ہو گئی تھی اور یہ انسرٹن مینر میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں صحیح سے گیس کیا ہے تو دوسرے انسان کی جو ڈیپ بلو flame ہے وہ ہیولی flame رینکنگ میں رینک 15 سی ہارٹ flame ہوگی اور ستوار جیان کی وہ جیڈ گرین flame اس سی ہارٹ flame سے ڈیفنیٹلی ہائر رینک کرتی ہوگی لیکن میں اس سے اتنا انفیملیر کیوں فیل کر رہا ہوں وہ پریٹی وو میں نوڈ کر کے بولتی ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو مجھے بھی کچھ صحیح نہیں لگ رہا حالانکہ یہ کلر ٹاپ 15 flame سے تھوڑا میچ کرتا ہے لیکن ایک بار اسے دیکھنے پر ہی کی ڈیفرینسز کے بارے ہم بتا لگا جا سکتا ہے یہ سوچنے کے بعد اچانک سے اس کے چیرے پر ایک سرپرائز فلیش ہوا تھا وہ کہتی ہے کیا اس لیٹل فیلو کو کوئی نئی ہیولی flame مل گئی ہے نیچر میں نہ جانے کتنے سیکریٹس چھپے ہوئے ہیں ہیولی flame جیسے ایک نیچرل آئٹم اور بھی مسٹیریس ہوتا ہے بھلے ہیولی flame رینکنگ ایک اچھی اتھارٹی کو پوزیس کرتی ہو لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس دنیا میں بس وہ ہی ہیولی flames ہیں پریٹی وومن کی اس کنجکچر کا یہی ریزن تھا یہ سن کے وہ ڈارک سکین ایلڈر تھوڑا ڈیپ تھارٹ میں چلا گیا تھا وہ کہتا ہے میں سیٹرن نہیں ہوں لیکن میں اس flame کے اندر سے گرین لوٹس کور flame کے سینڈ کو سینز کر پا رہا ہوں لیکن گرین لوٹس کور flame کی رینک اس سی ہارٹ flame سے بہت پیچھے تو پھر اس سے سی ہارٹ flame کیسے ڈر سکتی ہے یہ سن کے زون کونزی سمائل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہا ہا اس لیٹل فیلو کے پاس لگتا ہے بہت سارے سیکریٹس ہیں اس وار کی پل گیترنگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ہیولی flame کی بیچ کی بیٹل کو دیکھیں ہمیں نہ جانے کتنے سال ہو گئے یہ کہنے کے بعد زون کونزی سانت ہو گئے تھے ان کے شدوں کو سن کے وہ پریٹی وومن اور وہ ڈارک سکنی ایلڈر نوڈ کرتے ہیں ہمارا دھیان جاتا ہے اول میگو کی طرف ابھی وہ سی ہارٹ flame کو دیکھ رہا تھا جو دم دوا کے اس کے پاس آ گئی ہے اس کی ڈینس آکھیں دیکھتی ہیں جیان کو یہ تھوڑی سی دوری پر بیٹھا ہوا تھا ایک کول سنوڈ کے ساتھ وہ اپنی نظروں کو باباس لے لیتا ہے چھٹکی وجہتے ہی flame کلڈرن کے اندر چلی گئی تھی ابھی اس کے پاس جیان کی چنتہ کرنے کا سمیہ نہیں تھا ایک بار وہ اپنے سارے کے سارے ٹاسک کو کمپلیٹ کر لے وہ اس ہیٹ فول لڑکے کو بھی دیکھ لے گا اول میگو کے اس کی اوقات دیکھا کے جیان بھی سمائل کرتا ہے فائنلی اس کی نظریں بھی ویڈرہ ہو گئی تھی جیسے وہ ہاتھ کو ویپ کرتا ہے سامنے پھر ہوا تھا برائٹ ریڈ ٹین تھاؤزن بیسٹ کلڈرن ایک ایشار پہ گلیز لوٹس ہارٹ فلیم کا فائٹ ڈرائگن اس کے اندر انٹر کرتا ہے اس فیرس فلیم کی ویہ سے اس ٹھنڈے کلڈرن کا ٹیمپریچر اچانک سے رائز ہونے لگا تھا جب میڈیسنل کلڈرن کا ٹیمپریچر ایک سیٹن پوائنٹ پہ پہنچ گیا تھا یہ انسامنے کی ہوا کو رف کرتا ہے اس کی سٹوئرنگ میں سے کئی میڈیسنل انگیڈینس باہر فلوٹ کرتے ہوئے آتے ہیں فائنلی سٹوئرن سٹیج کے پاس سسپینڈڈ رہے تھے اگر ہم انہیں کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ان کا نمبر سو کے قریب پہنچ گیا ہوگا بون گروئنگ بلڈ فیوزن پل جیسی ہائی لیول کی پل کو ریفائن کرنے میں جس ڈگری کے کامپلیکیشنز ہوتے ہیں ان کے حوارے میں کوئی نورمل الکیمیسٹ ایمیجن بھی نہیں کر سکتا اگر الکیمیسٹ کی سپروچل سٹریند اس لیول پہ نہیں پہنچ پائی ہے جو اس بون گروئنگ بلڈ فیوزن پل کی لیول کو ٹچ کریں تو پھر ان سبھی جڑی بوٹیوں کو دیکھ کی اس کے سر میں درد ہونے لگے گا اور دور سب سے بڑے ہیڈیک کی بات یہ تھی کہ ان سبھی جڑی بوٹیوں کو ریفائن کرنے کے لیے ایک فیٹنگلی ایکیوریٹ میتھڈ کی ضرورت ہوتی تھی ان انگریڈنس کو باہر نکالنے کے بعد جیان اپنے حالت کو ہلاتا ہے اس کے سامنے تین جیٹ باکس اپیر ہو کے فلوٹ کرنے لگتے ہیں ان تین جیٹ باکس کے اندر وہ تین کی انگریڈنس ہوتے ہیں جن کا یوز کرے بنا بون گروئنگ بلڈ فیوزن پل کو ریفائن نہیں کیا جا سکتا اس سب کی پرویشن کرنے کے بعد جیان کا ایکسپریشن گریب ہو گیا تھا اس نے اب تک جتنی ہائی لیول کی پیزز کو ریفائن کرنے کا ٹیمٹ کیا ہے یہ بون گروئنگ بلڈ فیوزن پل ان میں سے سب سے ہائی لیول کی ہونے والی ہے ساتھ میں سے ریفائن کرنا سب سے ٹف ہونے والا ہے اگر کوئی کیرلیس رہتا ہے تو اسے ریفائن کرتے سامنے اس کی اینڈنگ کافی میزریبل ہوگی افٹرال پھر ریفائنمنٹ ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی آسمان تو کبھی زمین دکھا دیتی ہے جیان کے دماغ میں بون گروئنگ بلڈ فیوزن پل کا فرمولا فلوٹ کرنے لگتا ہے وہ سارے سارے ڈیٹیلز جنہیں یاد رکھنا بہت جروری تھا وہ ایک ایک کر کے جیان کے دماغ میں امپرنٹ ہونے لگتی ہیں وہ ایک گیری سانس کو ایکزیل کرتا ہے اس کی نیرو آنکھیں اچانک سے اوپن ہوئی تھی ان میں ایک سٹرنیس فلیش ہوتی ہے ہاتھ کے ایک بار بیو کرنے کی وجہ سے سامنے فلوٹ کر رہا ہے انگیریڈنس میں سے کئی انگیریڈنس الگ ہو جاتے ہیں فائنلی وہ تین تھاؤزن بیسٹ کلڈن کے اندر انٹر کر جاتے ہیں کلڈن کے اندر بیٹھی گلیز لوٹس ہارٹ فریم ان کا ویٹ کر رہی تھی جیسے ہی میڈیسل انگیریڈنس کلڈن کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ ترنت ہی ویدر ہونے شروع ہو گئے تھے جیان کی ایکسٹریملی پاوفل سپوچل کنٹرول کے اندر صرف دس منٹ کے اندر یہ ساری ساری جیڈی بوٹیاں پاوڈر میں بزل جاتی ہیں جیان کے دماغ میں ایک تھوڑ فریش ہوا تھا یہ پاوڈر کلڈن کے ایک سائیڈ میں جا کے فلوٹ کرنے لگتے ہیں جب جیان اس پیور میڈیسل پاوڈر کے پہلے بیچ کو فاسٹ ایٹ سپیڈ میں ریفائن کر لیتا ہے اس کے چیرے کے ایکسپریشنز میں کوئی چینج نہیں آیا تھا اس کے ہتھ لگاتا رموو کرتے رہتے ہیں میڈیسل انگریڈنس لگاتار کلڈرن میں انٹر کرتے ہیں لیکن یہ جیڈی بوٹیاں چاہیں کتنی بھی کمپلیکیٹڈ یا پھر میسی ہو ان کی وجہ سے جیان کے دماغ میں کوئی پینک نہیں تھا اور تو وہ ٹیر ایٹ میں ایڈوانس ہونے کے بعد کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اب فائنلی جیان نے سمجھ رہا تھا وہ کلیرلی سینس کرتا ہے کہ جیسے اس کے دماغ میں ایک تھوڑ فلیش ہوتا ہے کلڈرن کے اندر فلیم ترنتی چینج ہو جائے کرتی تھی جس کے بعد جیڈی بوٹیاں ہائیس پیورٹی کے ساتھ ریفائن کر رہی آتی تھی بڑ جس چیز نے جیان کو سب سے بڑا سرپائز دیا تھا وہ یہ تھی کہ اب جب وہ ان میڈیسل انگریڈنس کو ریفائن کر رہا ہوتا ہے ان میں ایک ایکسٹریملی فینٹ سپریجل اورا مکس ہو جائے کرتا تھا حالانکہ یہ سپریجل اورا بہت زیادہ فینٹ ہوتا ہے لیکن یہ چپ چاپ سے سپریجل پاوڈر کی قوالیٹی کو امپروو کر دیا کرتا تھا ایک ٹیر ایٹ کا الکمیس سچ میں ایکسٹرارڈنری ہوتا ہے ان چھوٹے چھوٹے سپریجل اوراں کو سینس کر کے جیان کے دل میں خوشی فیل گئی تھی یہ چھوٹا سپریجل اورا جو کی مکس ہو رہا ہے اسے بلکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا ان میڈیسل پاوڈر کا یوز کر کے جس میڈیسل پل کو ریفائن کیا جائے گا ان کی قوالیٹی دیفنیٹلی ان میڈیسل پل سے ایک لیول اچھی ہونے والی ہے جو سیملر پلز ٹیر سیون کے الکمیس ریفائن کریں گے ابھی جیان کی ریفائنمنٹ کو شروع ہوئے بس آدھا گھنٹہ ہوا تھا لیکن وہ سارے کے سارے انگریڈنس کے ون تھرڈ پارٹ کو ریفائن کر لیتا ہے ان سب بھی جیڈی بیوٹیوں کو ریفائن کرنے کے بعد بھی جیان کا ایکسپریشن بہت زیادہ سولم تھا ایک گیری سانس لینے کے بعد اس کا دھیان جاتا ہے سامنے فلوڈ کر رہا ہے جیڈ باکس کی طرف وہ باقی ایک میڈیسل انگریڈنس کو جیسے چاہے بیسے یوز کر سکتا تھا لیکن جب بات ہوتی ہے کی انگریڈنس کی اسے بہت زیادہ کیئرفول رہنے کی اوشکتا ہے چھٹکی بجاتے ہی ایک جیڈ باکس پاس آتا ہے اس میں ریویل ہوتی ہے گرین کھلر کی ڈرائی وائن اس میں سیکریچ لائف فورس ایمیٹ ہوتی ہے بون گروئنگ بلڈ فیوزن پل کو ریفائن کرنے میں جو تین انگریڈنس کا یوز ہونا ہے ان میں سے یہ ایک ہے اس کا نام ہے ٹین تھاؤزن یئرز اول گرین سپریچول وائن اس ڈرائی وائن کو دیکھ کی جیان تھوڑا ہیسٹیشن میں لگ رہا تھا پھر وہ اپنے ہاتھ کو ویو کرتے سے کلڈرن کے اندر پہنچا دیتا ہے فلیم کو کنٹرول کرنے پہ اس کا دماغ فوکس ہو جاتا ہے کلڈرن کے اندر کی فلیم بہت فیرس طریقے سے برن ہوتی ہے لیکن جب اس فرائٹنگ ہائی ٹیپریچر کی فلیم کا سامنا ہوتا ہے اس ڈرائی وائن سے اس میں کوئی بھی چینج دیکھنے کو نہیں ملتا اگر کوئی اسے دھیان سے آفزاب کرے تو وہ ڈسکاور کرے گا کہ سوکی وائن میں سے ایک فلورس انڈ لائٹ وار آ رہی ہے اس فلورس انڈ لائٹ کی وجہ سے ہی ٹیپریچر سیپریٹ ہو رہا تھا اس کانٹینینڈ میں جتنے سارے انٹیلیجنٹ وینگز ہیں وہ سب اپنے آپ کو پروٹیک کرنے کی ایوٹیز کو بھوزیس کرتے ہیں اس کی وجہ سے جیان کو بھی سرپرائز فیل نہیں ہوتا جب تک وہ اس کھینچہ تانی میں پرسیش کر پاتا ہے دوسرے شبدوں میں کھا جائے تو وہ اڑا رہتا ہے انڈ میں جاکہ اس ٹین تھاؤزن ایئر سول گرین سپریچل بائن کو ریفائن ہونا ہی ہوگا فلیم کو مینٹین کرتے ہوئے جیان نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اگر وہ اس دس جار سال پرانی گرین سپریچل بائن کو ریفائن کرنا چاہتا تھا تو اسے اس میں کافی ٹائم لگنے والا ہے افکورس جیسا جیان نے توچا ہوتا ہے چیزیں کچھ ویسے ہی ہوتی ہیں اس ریفائنمنٹ کو کمپیٹ ہونے میں قریب آدھا دن لگ جاتا ہے اس کے بعد یہ ٹین تھاؤزن ایئر سول گرین سپریچل بائن گریجولی بریک ہونا شروع ہو جاتی ہے ابھی جو اس کی سکین پر درارے آ گئی تھی ان میں جیڈ گرین لیکوڈ کی ڈروف لیٹس کو دیکھا جا سکتا ہے خیر اس ٹین تھاؤزن ایئر سول گرین سپریچل بائن کی سرفس کے بریک ہونے کے بعد باقی کے چیزیں کافی ریلیکسنگ ہو جاتی ہیں جیان کو قریب ایک گھنٹہ اور سپینڈ کرنا پڑتا ہے یہ ٹین تھاؤزن ایئر سول گرین سپریچل بائن ایک ریگلر کے کلسٹر میں ٹرانسفورم ہو گئی تھی پہل ایکچولی میں یہ کلسٹر جیڈ گرین لیکوڈ کا تھا یہ فلیم میں لگتا ہے سسپینڈیڈ رہتی ہے یہ ایسے وگل کر رہی ہوتی ہے جیسے اس میں خود کی لائف ہو اس ایمرال کلر کے لیکوڈ کو دیکھیں جیان بھی ریلیف فیل کرتا ہے جو کی دس ہجار سال پرانی گرین سپریچل بائن کی ٹرانسفورمیشن سے بنا تھا ہم اسے ہاتھ کو ویو کرتے ہو دیکھتے ہیں کلڈرن کی ایج میں جو پاوڈرس کافی سمیں سے فلوڈ کر رہے تھے اسے سارے کی ویسے وہ مووو کرنا شروع کر دیتے ہیں جیان کی کنٹرول کے اندر وہ سارے سارے پاوڈرس مل گئے تھے اس گرین کلر کے لیکوڈ میں یہ انیشل مرجر سٹیف جیان نے بہت پرفیکٹلی کیا تھا ایک اور گھنٹے کے بعد جیٹ گرین فلیم میں سے ایک اور لیکوڈ بہار آتا ہے اسی کے ساتھ ریفائنمنٹ کا پہلا سٹیف سکسیسفل رہا اس پوائنٹ کے بارے میں سوچ کے ایون جیان بھی سرپرائز فیل کرتا ہے لیکن وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ شاید وہ پہلی بار میں اس لیے سکسیسفل ہو پایا ہے کیونکہ اس کی سولیٹ ٹیر میں ایڈوانس ہو چکے ہیں اس سے پہلے جب جیان ریفائنمنٹ کیا کرتا تھا چیزیں اتنی زیادہ سمودھ نہیں ہوتی تھی پہلے سٹیف کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جیان تھوڑا ریلیکس کرتا ہے اب سمیں آگے کی کمپلیکیٹڈ ریفائنمنٹ پہ فوکس کرنے کا آگیا ہے آسمان میں کئی پلیٹ فارم سسپینڈیٹ رہتے ہیں سٹون پلیٹ فارم کی اوپر جو بھی کمپٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سب بھی کے چاروں پہ گریب ایکسپریشنز تھے یہ اپنے سب سے خطرناک فوکس موڈ میں جا کے فلم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جسے ان کی جڑی بوٹیوں کی ریفائنمنٹ اور بھی سمودھ جا سکے یہ پوری جگہ سائلینٹ ہوتی ہے آسمان میں جو یہ بیزی لوگ تھے ان سب بھی کے اوپر انگرنت نظریں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں یہ فائنل ڈے کا انتظار کر رہے تھے اس سمیں یہ پل گیترنگ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ جائے گی اور اسی دن پل گیترنگ کا چیمپین سامنے آئے گا حالانکہ یہ ویٹ کرنے کا سمیں تھوڑا ڈل ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی کے سب سے ایکسائٹنگ مومنٹ کے لیے بلکل ورث ریٹ ہے پل ریفائنمنٹ ایک ایک ایکسٹریملی ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہوتا ہے ایک سکسیسفل پل ریفائنمنٹ میں دس سے پندر دن بھی لگ سکتے ہیں یہاں پہ موجود سبی لوگ ایسی سیچویشن کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے اس ویسے بھلے انہیں لمبا ویٹ کرنا پڑ رہا ہو لیکن وہ ایمپیشنس نہیں دکھاتے میکزم لوگ جو کہ پل گیترنگ کو افزب کرنے کے لیے پل سٹی میں آئے ہیں ان کے پاس خود کی کچھ سٹرینٹھ سی تو پھر نیچرل سی بات ہے کہ ان کے پاس وہ پیشنس بھی ہوگی اس انٹیسپیشن کے محول میں ٹائم جللی سے فلو کرنے لگتا ہے پلک جب وقتیں پانچ دن بیٹھ جاتے ہیں پچھلے پانچ دنوں میں آسمان کی وہ ریفائنمنٹ کافی کام نظر آئی تھی لیکن اوکیشنلی ہمیں کچھ ڈیپ لو آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں یہ ساؤنڈس کلڈرن کے ایکسپلوجنز کی تھی جب پل ریفائنمنٹ کے دوران کوئی پریشانی ہوتی تھی ان سبھی الکیمیسٹ میں کچھ ایسا پورشن بھی تھا جو صرف پانچ دنوں میں اپنی پلز کو ریفائن کر چکے ہیں جب ان کی پلز ریفائن ہوئی تھی تو وہ سمجھ گئے تھی کہ ان کی پل گیترنگ کی جرنی ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہائی ایٹیر کی پلز کو ریفائن کرنے میں لمبا سامحہ لگتا ہے ان جیسے لوگ صرف بوٹم سپارٹ پہ ہی کھڑے ہو سکتے ہیں انہیں الکیمیسٹ کا چھوٹا نمبر جنہوں نے اپنی پلز کو پہلے ریفائن کر لیا تھا لوگ ان پر کچھ خاص دھیان نہیں دیتے میکزم لوگوں کی نظریں پوز ہوئی تھی ساؤنگ چینگ اور بھاقی کے فیمس الکیمیس گرینڈ ماسٹرز کے اوپر وہ جانتی تھی کہ سپل گیترنگ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے پچھلے پانچ دنوں میں جیان نے بھی ایک مسٹیک کر دی تھی یہ ایکسٹریم لی کیرلیس مسٹیک تب ہوئی تھی جب وہ سنو بھونگ جنشین کو مرج کر رہا تھا اس مسٹیک کی ویے سے جیان کو پوری ریفائنمنٹ کو اوینڈن کرنا پڑا ایسا ہونے پہ اسے پوری ریفائنمنٹ دوارہ سے شروع کرنی پڑی تھی اچھی بات ہے کہ جب جیان نے سنو بھونگ جنشین کو دوسری بار مرج کیا تو اس میں کوئی مسٹیک کر نہیں ہوئی آفر آل جیان کی پاس انگریڈنس کے بس دو سیٹس تھے اگر وہ فیل ہوتا ہے تو پھر اسے کسی دوسری میتھر کا یوز کرنا ہوگا جب پانچ دن کا سورج بیچ میں آ جاتا ہے تو جیان کی وہ بند آکے کھل جاتی ہیں وہ سولوم ایکسپریشن کے ساتھ کلڈن کے انٹیئر میں دیکھتا ہے وہاں پہ میڈیسن لیکوڈ کے تین کلسٹرز دکھائی دیتے ہیں بھلی یہ دیکھنے میں کچھ جیادہ خاص نہ لگ رہے ہوں لیکن ان میں سے ایک کنسنٹریٹڈ پیور میڈسل سٹینٹھ ایمٹ ہو رہی تھی اس کو جسٹ انہیل کر کے جیان ایک دم شیک سا ہو جاتا ہے یہ تینوں چیزیں جیان کے پچھلے پانچ دنوں کے ریفائنمنٹ کا ریزلٹ تھی اب اس کی ریفائنمنٹ سیکسفولی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کا نیکسٹ ٹیپ ہونے والے نے پرفیکٹلی مرج کرنا پھر انہیں تب تک کیلسینیٹ کرنا ہوگا جب تک یہ ایمبریونک فارم نہ لے لیں کیونکہ وہی سے پل کا جنب ہوتا ہے پھر ریفائنمنٹ کا سب سے ایمپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے مرجر اور تو اور ابھی جیان کے پاس ایکسٹر انگیڈینس نہیں بچے اس مرجر میں جیان فیل نہیں ہو سکتا ورنہ وہ صرف ٹائم کوئی خراب نہیں کرے گا بلکہ سپروچو سٹیندھ کا ایکسوشن بھی تیریفائنگ لیول کا ہوگا اس ٹیر کی میڈیسنل پل کو ریفائن کرنا بہت زیادہ ٹائرنگ ایوینٹ ہے آکر اسے لمبے سمیں تک کیسے کیا جا سکتا ہے جیان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ پیک کنڈیشن میں رہے اس کے آنکھیں سلائیڈ کر کے جاتی ہیں ساوئنگ کے اوپر ابھی اوڑی میوگو اور باقیوں کے ایکسپریشن بھی کافی گریو تھے وہ اپنے اپنے کلڈرنز کے اندر فلیم کو بہت کیرفولی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک فینٹ انرجی کے ریپل فیل رہی تھی جب جیان ساوئنگ اور باقیوں کے فوکسڈ ایکسپریشن کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے دل میں سائے کرنے لگا تھا وہ کہتا ہے ان لوگوں کے کلڈرنز نارمل نہیں ہے یہ آدھی سی زیادہ ریپلز کو کلڈرنز کے اندر ہی منیج کر کے رکھ رہے ہیں ورنہ اس ریپل کو سینس کر کے میں بتا لگا لیتا کہ ان کے اندر کس لیول کی میڈسل پر ریفائننگ ہو رہی ہے باپس سے اپنے دیان کو فوکس کر کے جیانے گیری سانس لیتا ہے اس کی سیریس نظر نجاتی ہیں میڈیسل کلڈرنز کے اندر کی طرف جیسے اس کے دماغ میں ایک وچار آئے تھا کلڈرنز کے اندر گلیس لوٹس ہارٹ فلیم فیلنا شروع کر دیتی ہے اس نے کافی جلدی تینوں طریقے میڈسل لیکوٹس کو ریپ کر لیا تھا میڈیسل سٹیندھ کو مرج کرنے میں الکیمس کی کنٹرول ریوٹی پہ بہت ہی ہارس ریکوائرمنٹ ہوتی تھی یون اس پروسس میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی انیکسپیکٹڈ چینج ہوتا ہے اس سے پرانی ساری ساری مہت برواد جا سکتی ہے اس ویسے یہ سٹیپ بہت زیادہ امپورٹینڈ تھا جیان اس پوائنٹ کو بڑے اچھے سے سمجھتا تھا اس ویسے اس کے دماغ کے سائے ڈسٹیکٹنگ تھوٹس چلے گئے تھے ابھی اس کی سپریچل سٹیندھیں میڈیسل کلڈرن کے ہر ایک پارٹ کو اوکیپائی کر لیا تھا اگر کلڈرن کے اندر تھوڑا سا بھی چینج ہوتا ہے وہ انفرمیشن جیان کے دماغ میں ترنت پہنچے گی جیان کے اس گریپ ٹریٹمنٹ کی اندر اچھے بات ہے کہ اس مرڈر کے دوران کوئی بھی مسٹیکس نہیں ہوتی آلدھو یہ مرڈر ایکسٹریمی سلو رہا تھا لیکن اس مومنٹ میں سپیڈ انکریز کرنے کی کس کی ہمت ہوگی ہر ایک چیز میں سٹیویٹی کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے پھر ریفائنمنٹ میں جتنے سارے سٹیپس ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے میڈیسنل سٹیند کو مرڈ کرنے میں جیان کا یہ مرڈر قریب دس دن تک لگاتا چلتا رہتا ہے جس کے بعد ہی اپنے اینڈ کو اپروچ کرنے لگا تھا جس طریقے سے ہاتھوں سے ریت ویسل دی آتی ہے ٹائم بھی کچھ ایسے ہی فلو کرتا رہتا ہے پلک جب وقت ہی آدھا مہینہ نکل گیا تھا اس پیرڈ آف ٹائم میں بہت سارے الکمیس نے اپنی پیس کو ریفائن کر لیا تھا اس ویسے کمپوڈیشن گراؤنڈ میں اس طریقے سے پل فریگرنس فیلی ہوئی تھی جو بکھڑنے کا نام نہیں لیتی ایک گہری سانس لینے کے بعد جو کافی دنوں سے ٹائیڈ نیس تھی وہ بھی شریح سے کمپلیٹلی ڈسیپئر ہو جاتی ہے حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں کمپوڈیٹرز ایک کے بعد ایک پل کو ریفائن کرتے جا رہے تھے لیکن یہ تین ساری میڈیسنل پل میں سے کوئی بھی ایسی میڈیسنل پل نہیں تھی جس نے پل لائٹنگ کو اٹریکٹ کیا ہو ان میں سے جو سب سے بیس میڈیسنل پل تھی اس کی ویسے آسمان میں بس ڈار کلاوڈ سے کٹے ہوئے تھے خیر اس میں سے ٹرو لائٹنگ نیچے آنے کی تو بات ہی چھوڑو ایون ان کالے بادلوں میں ایک سپارک بھی کریٹ نہیں ہوتا خیر ایسی سیچویشن کے بعد بھی سب ہی ڈسپوائنٹڈ تو فیل نہیں کرتے وہ جانتے تھے کہ پل گیزرنگ اپنے کلائمیکس کی طرف آگے بڑھ رہی ہے جو میڈیسنل پل ابھی تک ریفائن ہو رہی ہے ان کا لیور آلیڈی سیکس ٹیئر پہ جا چکا ہے موسٹ لائکلی ٹیئر سیوند کی میڈیسنل پل بہت جلدے جنم لینے والی ہے آؤٹسائیڈ ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے جیان اس پر دھیان نہیں دیتا بینہ پھلکوں کو جب کھائے اس کا پورا دھیان اکترت ہوتا ہے کللن کے اندر جب میڈیسنل سٹیند کو مرج کرتے کرتے اس سے دس دن ہو جاتے ہیں اب اس کے میڈیسنل کللن کے اندر ایک راؤنڈ وال یا سی چیز تھی اس کا سائز فیسٹ کے برابر ہوتا ہے یہ چھوٹی سی والس سو زیادہ انگریڈن کی سٹیند سے بنی ہوئی تھی لیکن ابھی بھی یہ میڈیسنل پل صرف ایمبریونک فارم میں ہی ہے حالانکہ اب اسے ایمبریونک فارم بھی نہیں کہا جا سکتا پر ریفائنمنٹ کا سب سے امپورٹن سٹیپ پاس ہو گیا ہے آگے جب تک جیان اپنی کنڈیشن کو سٹیبل رکھ پاتا ہے وہ بون گروئنگ بلڈ فیوزن پل کو ٹولی ریفائن کر لے گا ہاؤوائیور اس سے پہلے کمپلیٹ پل فارم ہو اسے کچھ بروئنگ ٹائم چاہیے اچانک سے ہمارے کان میں بینک کی آواز آتی ہے جو ہر یہ دیدیرے گرمہ گرمی کی سیچویشن میں پہنچ گیا تھا اور اس کے آسوان سے تھنڈر کا ڈیپ ساؤنڈ سنائی دیتا ہے امیڈیٹلی انگرد آنکھیں اوپر شپٹ ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے آسمان میں دارک لاؤٹ سے کٹے ہو گئے ہیں لیکن اس بار ان کالے بادلوں کے انٹیئر میں رمبلنگ تھنڈر دکھائی دیتے ہیں جو کہ ایک کلیر پل لائٹنگ کا سائن ہے پل لائٹنگ ایک ٹیر سیون کی پل بارڈ ہونے والی ہے آسمان میں ہوئے اس انیوجل فنومنا کی وجہ سے نیچے کراؤڈ کی بیچ میں اپرور کر گیا تھا امیڈیٹلی سبھی کی آکھیں فوکسٹ ہو جاتی ہیں ایک سٹون پلیٹ فارم پہ جو کہ اس پل لائٹنگ کے سینٹر پہ تھا ایک میڈل ایج من آسمانی طرف دھیان سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پہ ایک وائل جوئی دکھائی دیتا ہے آخر کر وہ پہلا انسان ہے جس نے پل لائٹنگ کو اٹریک کیا ہے اس پل لائٹنگ کی اپیرنس نے جیان کا دیان بھی آکشت کر لیا تھا جو کہ اپنی میڈیسنل پل کو برو کر رہا تھا اس کی وہ نیرو آکھیں تھوڑی وائیڈ ہو جاتی ہیں آسمان میں کٹے ہو رہے کالے بادلوں کو دیکھ کے وہ ہلکے سے نوڑ کرتا ہے اس ویک سی پہ لائٹنگ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے یہ اس میڈیسنل پل کا جنم ہونے والا ہے وہ ٹیہ سیونتھ لوگریڈ کی ہونے والی ہے ایک بار اوپر دیکھ کے جیان اپنی آنکھوں کو ویڈرو کرتا ہے جب اس کی آنکھیں دوارہ ساؤنگ اور باقیوں کی طرف دیکھتی ہیں اس کا ہارڈ ایک دم جمپ کر گیا تھا اس بار جو ان کی کلڈنس میں سے ریپنز ایمیٹ ہو رہی تھی انہیں جیان کلیرلی سینس کر پا رہا تھا اور ان فلکچویشنز کو سینس کر کے کہا جا سکتا ہے جس لیول کی میڈیسنل پلز کو وہ لوگ ریفائن کر رہے ہیں ان کا لیول آڈنری نہیں ہونے والا ایسی سیچویشن کو دیکھ کے جیان کی آنکھیں فلیکر ہونے لگی تھی وہ کہتا ہے سچ میں یہ پریشر بہت زیادہ ہے آئی ورنر کیا میں اس بون گروئنگ بلڈ فیوزن پل پر ریلائی کرتے ہو وہ اس پل گیترنگ کا چیمپئن بن پاؤں گا اگر یہ انسوفیشنٹ رہتا ہے تو پھر میرے پاس بس ایک ہی آپشن بچا رہے گا اندر سے کڑھوارٹ فیل کرنے کے بعد جیان اپنی تھوٹس کو سانتھ کرتا ہے کھرے سب بھی کی پروائی کس کو ہیں اس سمیں وہ بس بیٹھ کے انہیں آفزرو بھی کر سکتا تھا اس کا وہ آخری بلین بس لاس ٹیکٹک ہے ابھی پہلی پل نائٹنگ کو اپیر ہوئے بس آدھا دن ہوا تھا آسمان میں دوبارہ سے کالی باد لکٹے ہونے لگتے ہیں اور تو جس طریقے کی کلاوڈز کی سٹرنگھ لگ رہی ہے وہ کلیرلی سٹرونگر ہیں کلیرلی اس بار جس کمپیٹیٹر نے اس پل کو ریفائن کیا ہے اس کا گریڈ پچھلے والے سے ہائی ہے اسی طریقے سے آگے کے دن کافی لائیولی ہو جاتے ہیں ہر ایک دن دو سے تین پل لائٹنگ اپیر ہوا کرتی تھی ان پل لائٹنگ کی دنسٹی یونیفارم نہیں تھی جان کے گیس کے ساب سے ان سبھی میڈیسنل پل میں سے سب سے ہائیس لیول کی میڈیسنل پل تیئر سیون میڈل گریڈ کی ہوگی جو یہ اکیجنلی پل لائٹنگ اپیر ہوتی تھی اس کی ویسے سکوئر میں بھی انیوجل لائیولینس فیل جاتی ہے پچھلے کئی دنوں سے جو لوگ ڈل فیل کر رہے تھے اب ان کی آنکھیں بھی چمکنے لگتی ہیں ہر وار ایک تیئر سیون کی پل بارن ہوتی تھی لوگوں کی لارچ سے بڑی نگائیں اس کی اوپر ٹک جاتی تھی یہاں پہ جو میکزم ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے اس لیول کی پل کافی ایلیور کو پوزیس کرتی ہے افکورس یہاں پہ دوزون کلاس کے ایلٹیمیٹ ایکسپرٹس کی بات نہیں ہو رہی ہمیں بینگ بینگ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں پہ لائٹنگ جو کی یوزرلی کافی ریئر ہوتی تھی یہ آسمان ان کا کومن پلیس بن گیا ہے یہ ایکسپرینس میکزم لوگوں کے لیے آئی اوپننگ تھا جیسے جیسے اور بھی ٹائم فلو ہوتا ہے ان سٹون پلیٹ فارمز کے نمبر کافی کم رہ گئے تھے جن کی اوپر ابھی بھی فلیمز دکھائی دے رہی ہو اینڈ میں جا کے ان کے نمبر پچاس سے کم رہ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ موجود ہر ایک انسان اس بات کو جانتا تھا کہ جو سٹون پلیٹ فارمز کے اوپر کمپیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس دکی کونٹینٹ کے سب سے ٹاپ الکمیسٹ ہیں اگر معاملہ ایکسپیکٹیشن سے باہر نہیں جاتا تو پھر ان بچے ہوئے لوگوں میں سے ہی پیل گیدرنگ کا چیمپین بارن ہوگا جیسے جیسے ان سٹون پلیٹ فارمز سے فائر اور بھی رائز ہوتے جا رہی تھیں اپنی آپی ارینہ کا ایٹموسفیر اور بھی سیریس اور ٹینس ہو جاتا ہے یہاں پہ موجود لوگ سبھی سمجھ گئے تھے کہ اس کمپیٹیشن کا سب سے انٹینس پیریڈ اب آ گیا ہے پھر ہمارا اپیسوڈ بھی اینڈ تک آ گیا ہے لیکن دو نوٹ وری نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک کے بعد ایک نئے ایکسپٹ اپیر ہو رہا ہوگا ان میں سے کئیوں کے بارے میں ہم نے سنا بھی نہیں ہے اور فائنلی پھر جنم ہوگا ایک ٹیر ایٹ کی میڈیسنل پل کا اور دو جس طرح کی اب تک ہم نے پھر لائٹنگ کو دیکھا ہے نیکسٹ پارٹ سے پھر لائٹنگ کی لیول بھی ایک دم نیکس لیول پہ جانے والے ہیں ایک بار تمہارا بھائی ایک دم شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے سیوچر کی سٹوڈی تمہیں ڈیفنیٹلی بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں ہم ویڈیو کلائک ٹارگیٹ رکھ رہے ہیں سیون تھاؤزن فائف ہنڈر لائکس کا اگر ایک کمپلیٹ آج میں ہو جاتا ہے تو میں پوری کوئش کروں گا کہ سام تک آپ کو نئے ویڈیو دیکھنے کو مل جائے خیر یہ ایکسپلیشن آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹس میں ضرور لکھ کے بتانا آپ اپنے سیجیشنز کو بھی بلکل شیئر کر سکتے ہو جو ہماری ہیل گارڈن فیملی کو پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے تو ایک دم فری ہے لکھنے سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے پاس ہماری ویڈیوز لگاتار پہنچ پائیں گے اور جو ہمیں پرسنلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہماری چینل کی ممبرشپس اوپن ہے آپ جوائن بیٹرن کو ٹیپ کر کے باقی کے فیچرز کو دیکھ سکتے ہو بس اسی ایڈبرٹائز وینڈ کے ساتھ ہم کرتے ہیں ویڈیو کو کلوز اگر آپ نے فیشلہ ویڈیو میس کر دیا ہے تو آپ لیفٹ میں کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہو رائٹ میں آپ کو پروائیڈ کروا دیا جائے گا نیکسٹ پارٹ جیسے ہی وہ اپلوڈ ہوتا ہے تو پھر بیٹ کیس کا کر رہے ہو فٹوٹ سے انہیں کلک کرو ہم مل رہے ہوں گے ویڈیو کو اس پار تب تک کے لئے ٹک کیا ٹا ٹا بائے بائے